بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بہن بھائیوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک جن کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وحلی وسلم سے ملاقات کا ایک بہت ہی سبق کا موز واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مکہ معظمہ میں ولید نامی کفر رہا کرتا تھا اس کا ایک سونے کا بطھ تھا جس کی وہ پوجہ کیا کرتا تھا ایک دن اس بطھ میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا لوگوں محمد اللہ کے رسول نہیں ہے اس کی تصدیق مت کرنا معظی اللہ ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہنے لگا مبارک ہو مبارک ہو آج میرا معبود بولا ہے اور صاف صاف اس نے کہا کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے کہ دیکھا واقعی اس کا بطیق جملے دھورا رہا ہے وہ لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلام کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع ہو گیا تاکہ اس دن لوگ بط کے موں سے وہی جملے سنیں اس بڑے اجتماع میں ان لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لاکر بط کے موں سے وہی جملے سنیں چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو بت بول اٹھا اے لوگو خوب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دیند حق پر ہے تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں جو تمہیں گمراہ کرنے والے ہیں اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لوگے تو تم جہنم میں جاؤگے بس اکل وندی سے کام لو اور سچے رسول کی غلامی اختیار کر لو بت کی یہ باتیں سن کر ولی بڑا گبر آیا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں ایک گھوڑ سوار جو سوز بوش تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کون ہو بولا میں جن ہوں اور آپ کا غلام اور مسلمان ہوں جبل تور میں رہتا ہوں میرا نام معاین بن ابرار ہے میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رور رہے تھے میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ کافر جن جس کا نام مصفر تھا وہ مکہ میں آ کر ولید کے بوت میں گھس کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف فضول کوئی کر گیا ہے اور آج پھر وہ یہی بکواس دوبارہ بوت میں گھس کر کرنے والا تھا اس سے پہلے وہ آپ کے متعلق بکواس کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سخت گھسہ آیا میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دھوڑا اور اسے راستے میں قتل کر دیا پھر میں خود ولید کے بوت میں گھس گیا اور اب جو کچھ کہا میں نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قصہ سنا تو بڑی خوشی کا اظہار کیا اور اپنے اس جن کے لئے دعا فرمائی تو جنت کا راستہ کے بیرے بہت بھائیوں آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو دعا میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ